یہ ایریہ ہے اداکاری کا شما کوکنگ آئل کے مہمانوں سے میرا پہلا سوال جی آڈینس جی جی خاتو مہنگائی کا رونا رونا شما کوکنگ آئل کے مہمانوں سے دوسرا سوال آڈینس جی آٹیسٹ کا انٹرویو کسی آٹیسٹ کا فیس کرنا آٹیسٹ کا سامنے آنا اس کی پرپورمنس ایک سیکٹرہ چلیے مان لیتے ہیں فلمی بھروائیں یہ تھا جی آپ تو صحیح تھے وہ نہیں پہنچ رہی تھی جواب بہرحال درست مانتے ہیں شما کوکنگ آئل تیسرا سوال جی آڈینس جی سپیرا ناغن ناغن اور سپیرا ساپ اور سپیرا مان دیا جی جواب درست ہے شما کوکنگ آئل والے پھر پوچھتے ہیں جی آٹھینے 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 آٹھینس جی دھو بی کپڑے آٹھین ہے آٹھین ڈی آٹھین شما کوکنگ آئل کے مہمانوں سے آپ تھہر جائیں جی کپڑے دھونا یہ 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 دونوں کام جو تھے وہ تو ہر روز بچارہ کرتا ہے آخری سوال شما کوکنگ آئل کے مہمانوں سے آڈینس جی چرگا گاڑنا کپڑے سینہ سوفی سوپ کے مہمانوں سے پہلا سوال جی جی چاند دیکھنا یہی ہے جی چاند دیکھنا تو پھر اوپر کیا دیکھ رہے تھے سیدھا ہی دیکھتے جگمک بولے سوفی سوپ سے دوسرا سوال آڈینس جی ادھر چلے جائیں سوفی سوپ کے مہمانوں سے میرا تیسرا سوال ہے دھیان سے دیکھ لیں آب آڈینس کو دکھا دیں جی جی بالوں کو نہا کے بالوں کو سکھانا چلیے جی سوفی سوپ کے دوستوں سے پھر ایک سوال ہے آہا جی آڈینس جی موسیقی چلیے جلا کے کھانا پکھانا اور سرف کرنا موسیقی کھانا پیش کرنا موسیقی ہاں بولیں کچھ ہاں جی یہاں سے عدہ کاری کر کے بتائیں ناشتہ تیار کرنا اور پیش کرنا وہ بچارہ ناشتہ تو روز تیار کرتا ہے اب آخری مرحلہ بھی تو بتا دیں کہ روز کیا کرنا پڑتا ہے میں کرتی ہوں یہ نہیں کرتا ہے ہاں ناشتہ یہاں پکڑا ہوا ہے اب کیسے اور قریب اور قریب اور قریب یہ کیا ہوا یہ کام میرا ہوتا ہے ان کا نہیں یہ کام میرا ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا بیوی کے لیے ناشتہ تیار کرنا اور پیش کرنا بچارہ روز کرتا ہے نہیں کرتا ہے پوچھنے نہیں کرتے میں خود ہی تیار کرتی ہے اچھا میں کرتا ہوں اور وہ کرتے ذرا گوھر فرمائیں کتنا عرصہ ہو گیا خیر سے ایک ماہ دستے ہاں دی پھر تو کرتے کرتے ذرا سال گزر لینے دیں اس کے بعد آتا لینڈ دے آج چلو خیر جی آپ سے صوفی سوپ کے مہمانوں سے پھر ایک سوال ہے آڈینس جی آپ کو آسانی رہے گی ہاں اچھا کار ڈرائیو کرنے لگے ہیں اور اس کے ویل خراب ہو گئے ہیں ہوا چلنی رہی آپ مہمان ہیں ماسٹر پینٹس کے ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والے ادارے ماسٹر پینٹس کے سرویسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس مریم منیر اور نائلہ بشیر لاسانی کا توب سیاپ لاس ملٹ ہی کہتے ہیں ٹونسلز کے آپریشن سے پہلے ضرور استعمال کریں دو جج ہیں ایک تو افشاں سجاد ہیں یہ سامنے تشریف فرما ہے اور دوسرے نجیب احمد پہلا شیر میں دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ شروع کر دیجئے گا سبہ دم مست گجر دم تنناہا یاہو کوئی رتھو کوئی موسم تنناہا یاہو دوستو اپنی نظر کا ہے یہ دھوکہ ورنہ نہ کوئی گل ہے نہ شبنم تنناہا یاہو یاہو بسال اس کا بھی حاصل نہیں رنگے جدائی خوبصورت ہے سمندر کی طرح گہرا ہے اور وہ انتہائی خوبصورت ہے خوبصورت ہے یہ یہ لوگ اچ نبی ہیں تو پتھر کہاں سے آئے اس بھیڑ میں بھی کوئی تو اپنا ضرور ہے اس بھیڑ میں بھی کوئی تو اپنا ضرور ہے یہ جو رہتے ہیں بہت موج میں شبر ہم لوگ صبح ہوتے ہی کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں ہے نوم نا کر مجھے شرم سار ناسے میں دل سے مجبور ہوں کہ جس کا ہے یوں تو کونوں مقام پہ کابو مگر محبت پہ بس نہیں ہے یہ میں جو تم کو فلک پر دکھائی دیتا ہوں یہ پڑ لگے ہیں کسی اور کو اڑاتے ہوئے یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے یہ حیال پکتہ جو خام تھے مجھے کھا گئے جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راست تھیں یہ جو زہرکن سلام تھے مجھے کھا گئے یوں بھی نہیں کہ میرے بلانے سے آ گیا جب رہ نہیں سکا تو بہانے سے آ گیا تھا آشنا درج سے ہونا تھا کسی طور ہمیں تو نہ ملتا تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے تو نہ ملتا تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے یہ سوزے دروں یہ عشق روان یہ کاوش ہستی کیا کہیے مرتے ہیں کہ کچھ جی لے ہم جیتے ہیں کہ آخر مرنا ہے یہ یہ مقدروں کی لکھاوٹیں جو چھمک گئیں وہ پڑھی گئیں جو میرے کلم سے لکھا گیا اسے کیوں کسی نے پڑھا نہیں پڑھا نہیں نون نہ کوئی اہد نبائے نہ ہم نوائی کرے اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کرے اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کرے یہ یہ آیان جو آبِ حیات ہے اسے کیا کروں کہ نیحان جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے مجھے کھا گئے یہ یہ زندگی ہے یہ تُو ہے یہ روزگار کے دکھ ابھی بتا دے کہاں عزمانہ چاہتا ہے یہ عجیب کھیل ہے پیار کا میں نے آپ دیکھا یہ موجزہ وہ جو لفظ میرے گمامے تھے تیری ایک زبان پہ آگئے یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ کس کی میراس تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ کس کی میراس تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ غاف گوچل پڑا ہوں دل سے مگر چاہتا ہوں یہ اٹھ کے مجھے وہ روک لے اور راستہ نہ دے یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تُو نہ ملا یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تُو نہ ملا علف اب تردش شش بیس سانس کی کوشش میں ہے شریک اب کیا ہو اب تو نین کو آ جانا چاہیے یہ تو دیکھو کہ تمہیں لوٹ لیا ہے اس نے ایک تبسم پہ خریدار کے گنگاتے ہو وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا وہ پل بھر کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط فہمینی باتوں کو پڑھا ڈالا یوں ہی ورنا کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا مجھے کچھ اور کہنا تھا علف ان کا کہنا ہے کہ پھر مر کے دکھایا جائے ابھی کچھ لوگ تماشے میں نہیں آئے ہیں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں نون نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے یہ اور بات مجھ کو شہروں کی عارضو تھی میں خود پہ کر رہا ہوں ویرانیا مسلط تانے اغیار کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں ہم دم میں بھی کوئی بلبل ہوں کے خاموش رہوں یہ نون نکلے تھے یوں تو لوگ تاقب میں بے شمار لیکن کوئی بھی میرے برابر نہ سکا آسکا علف اس نے خط کا جواب بھیجا ہے چال لیکن ہے ایک ہاں کے ساتھ تو بچا بچا کے نہ رکھو سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نگاہ آئینہ ساز میں نون نیکیاں کم پڑھ رہی تھیں نامہ آمال میں شکر ہے ایک دشمنوں کی گالیاں کام آگئیں نہ ہسنے دے نہ رونے دے نہ جینے دے نہ مرنے دے اسی کو اصلاحاں ہم زمانہ کہتے آئیں ہیں نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں غرب میرے جنوب میں شرک میرے شمال میں نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوش آئے فراغت یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ کفست نہ آشیانہ ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ جن کی دن میں حیات گزری ہے یہ خوب کیا ہے یہ زشت کیا ہے جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے برا مزا ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے بے نقاب کر دے یہ ایک کھیل ہے ہم خوش شکیدہ لوگوں کا دیے جلا کے ہوا کی امان میں رکھنا اے دوست چھوڑ کر یہ رگ جان کی پستیاں اتنا بلند ہو کے دکھائی نہ دے مجھے دکھائی نہ دے مجھے بس چھوڑی آج اچھا اہبان مشورہ کر لیں آئیے جی غزل کے کچھ اشار جی زنجیرِ گرام بار سنبھالی نہیں جاتی زنجیرِ گرام بار سنبھالی نہیں جاتی اب دل میں تمنا کوئی پالی نہیں جاتی اور چہرے کے ہر ایک نقش سے ہو جاتی ہے ظاہر چہرے کے ہر ایک نقش سے ہو جاتی ہے ظاہر جو بات کبھی موں سے نکالی نہیں جاتی اور دن ایک تیرے دھیان سے آری نہیں گزرا شب ایک تیری یاد سے خالی نہیں جاتی اور کیوں اب بھی گماں ہوتا ہے سر سر پہ سبا کا کیوں اب بھی گماں ہوتا ہے سر سر پہ سبا کا کیوں اب بھی میری خام خیالی نہیں جاتی اور مکتاز ہے کہ تیرے کرم خاص سے وابستہ ہے افشان ہر در پہ کبھی بن کے سوالی نہیں جاتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موت سے زیست کی تکمیل نہیں ہو سکتی موت سے زیست کی تکمیل نہیں ہو سکتی روشنی خاک میں تحلیل نہیں ہو سکتی روشنی خاک میں تحلیل نہیں ہو سکتی اور موم ہو جاؤں کہ پتھر سے خدا ہو جاؤں کسی صورت میری تکمیل نہیں ہو سکتی موم ہو جاؤں کہ پتھر سے خدا ہو جاؤں کسی صورت میری تکمیل نہیں ہو سکتی اور کس لیے سانس کی زنجیر سے باندھا ہے مجھے اور کچھ صورت تزلیل نہیں ہو سکتی ان اندھیروں میں لہو رنگ صویروں کی نجیب کیا فروزہ کوئی قندیل نہیں ہو سکتی شکریہ بہت اچھا جو آپ کا فیصلہ ہے سنا دیں یہ قدارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے صاحبان انہوں نے چیٹنگ کی ہے تانے کا لفظ لگایا جبکہ وہاں پہ نالے کا لفظ ہے نالے بلبل کے سنو وہ باقی یہ ہے تو آپ کو توے پہار گئے آپ اسی وقت ہار گئے تھے جب آپ نے چیٹنگ کی تھی دہا دہا میں انہیں اس مقابل میں پہتے کراتے ہیں سرویسز انسٹیٹیوٹ آپ دونوں جیت گئے ہیں جی آپ کو مبارک ہو آپ thunderstorm اور آپ آپ موسیقی